ایک دن میں 76 کروڑ کا بزنس گلگت بلتستان کے عبد المتین نے ایک دن میں 76 کروڑ کے چلغوزے چین میں فروخت کر کے نیا ریکارڈ بنا لیا عبد المتین نے گرتی چلغوزے کی مارکیٹ کو نہ صرف سہارہ دیا بلکہ اس کاروبار میں وابستہ کاروباری حضرات کو بھی سہارہ دیا ایک دن میں 160 ٹن چلغوزے بھیجا اس کی مالیت پاکستانی روپے میں 76 کروڑ سے زائد ہے عبد المتین کہتے ہیں کہ رزق لے کر مارکیٹ سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پولیس اور کسٹم حکام ہمیشہ رکاوٹ بن جاتے ہیں سیزن شروع ہوتے ہی ہم وزرستان اور بنوں سے مال جو ہے ہم روانہ کرتے ہیں اسلامباد راولپنڈی لاہور کے لئے تو راستہ میں پولیس والا بتا مانگ رہا ہے راستہ میں جنگلات والا بتا مانگ رہا ہے راستہ میں کسٹم والا بتا مانگ رہا ہے حالانکہ کسٹم والے کا تو حق ہی نہیں بنتا ہے کیونکہ وہ بھی وہ یہی بانے کر کے ہم سے بتے لے رہے ہیں کہ یہ افغانستان کا چلغوزہ آیا ہے بھائی افغانستان کا چلغوزہ ہے تو بارڈر پہ کھڑے ہو جو وہاں پہ روگ لو وہاں سے نہ چھوڑو ان کی ڈیوٹی ہے عبد المتین نے پاکستانی حکام سے بھی شکوا کیا حکمت پاکستان کی طرف سے کوئی ہمارا ساتھ سپورٹ نہیں کوئی ہمارا بات نہیں سنتے ہیں اس کے بعد دوسری نمبر پہ مشکلات آتا ہے یہ جو وہاں سے ادھر ایکسپورٹ کرتے وقت وہ ایکسپورٹ کے مسئلے یہ پیش آتے ہیں کہ ابھی دیکھو ابھی اس سال وہ ہے کرونا ہے تو وہاں سے ہم یہ بیائر لاتے ہیں سارے بارڈر بھن ہے کوئی ہمارے بارڈر کی وہ نہیں کرتے ہمارے لئے راستے نہیں کھلواتے ہمارے گورمنٹ اگر یہ ہمارا خنجرہ بارڈر کھلواتے تو ہم نے ابھی فیقیلو کا ست سو سے لے کے آٹھ سو روپے تک خالی کرائے دیا ہے جہاز کی کرائے کارگو تو یہ ہم اگر نیچے سے بارڈر خنجرہ ٹاپ کے جو سیڈ پر بارڈر ہے اس پر لاتے بیروڈ لاتے تو ہم نے اس کا خرچہ آتا تھا خالی ایک سو روپے فیقیلو کے پیچھے تو یہ ہمارا ساتھ ساتھ نہیں دیتی ہے نہیں ہمارے لئے کچھ بولتی ہے چلو یہ ابھی کرونا کے وجہ سے پرابلم ہے تو بھی ابھی پھر ہم باہر لاتے ہیں تو پھر باہر میں پراویٹ کمپنیاں وہ اپنے مانمانی اپنے جو بلکل اپنے جو پسند کی وہ ہے وہ کرے ہم سے لیتے ہیں ہم مجبور ہو کے دیتے ہیں اور حکمت پاکستان کوئی اسی میں ہمیں سبسٹری یا کوئی ایسی یا ہمارے لئے کوئی ایروپلین کوئی بنبس نہیں کرتا ہے ہم اپنے مدد آپ زور لگاتے ہیں یہ سب سے بڑی مشکلات یہ چیزیں روٹی ہیں کاروباری شخصیت عبد المتین کہتے ہیں کہ حکومت اگر اس سیکٹر پر تھوڑی توجہ دے تو روزگار کے بڑے مواقعیں مل سکتے ہیں جب میں یہاں آیا تو یہ مارکب بلکل جام ہوئی پڑی تھی یہ بہت بلکل کرش ہو گیا تھا کیونکہ پیچھے مال زیادہ ہے اس سال فصل بہت زیادہ ہوا تھا تو یہاں آیا تو پیچھے سے مال بہت زیادہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے عدد بھی بہت بری ہے پیچھے سے رپورٹ دیتے ہیں ڈارک چینیز کو اتنا مال ہے اترازہ زیادہ ہے یہ ہے وہ ہے مال نہ لے لو کم لے لو زیادہ لیں گے تو مریں گے پھر وہ نقصان ہو گا پیچھے ریٹ گرتا ہے یہ باتیں کرتے ہیں جب میں یہاں پہنچا تو حالت بلکل خراب ہو گیا تھا تو میں یہاں آکے اٹھائیس دن کی کرنٹے نہ کیا اس کے بعد باہر نکلا تو بلکل میں خود بھی نقصان کی تقریباً اس تک پہنچنے والا تھا نقصان ہونے کے تو پھر میں نے جا کے اپنے جو کسٹمر ہے ان سے میں نے جا کے ان کو سارے جو سٹوری بتایا مال زیادہ ہے لیکن مال کا حصہ پتاب سارا بتایا اور ان کو مطمئن کیا مطمئن کرتے ہی انہوں نے ایک دم میرے سار دن کیا میں نقصان سے بھی بچت ہو گیا فائدہ ہو گیا فائدہ کما کے دیا باقی جو ہے اس سے فائدہ میں مجھ سے باقی لوگوں کو جب یہ مجھ ہی فائدہ ہوا تو پھر میں نے سوچا یہ بات اگر میں شیئر کروں تو اچھی بات ہے سارے سارے کرباری اور پیچھے کسان اور مزدور سب کے فائدہ ہوگا کیونکہ میں نے یہ جو سودا ہے کر کے چپ کر کے بیٹھا تو کسی کو بتانے چلتا پھر وہ سارے وہی نقصان میں جاتے وہی مارکیٹ اسی طرح کرش رہتا تو میں نے کہا یہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے نیکی گابانے کا میں نے کہا ہے اس میں اگر میں یہ شیئر کرتا تو یہ شیئر جو میں نے کیا ہے فیس بک میں دیا اس سے مجھے نقصان تھا فائدہ نہیں تھا مجھے نقصان اس لئے تھا کہ پیچھے میں نے جو اور مال لینا تھا ابھی میرے پاس ایک بھی دانا نے رہ جاتا ہے یہ دیا تو ابھی تو سیزن چار تین چار پانچ مینہ ہے تو جب میں نے یہ فیس بک میں دیا تو مجھے یہ پتہ بھی تھا کہ پیچھے سارے ریٹ اوپر جائے گا ایک دم لیکن میں نے پھر اللہ پہ وہ توقل کر کے میں نے کہا مجھے اللہ نے یہ موقع دیا تو میں دوسروں کے ساتھ بھی وہ کروں نیکی کروں عبد المتین کی ذہانت اور قابلیت کی چینی بزنس سیکٹر بھی معترف ہیں حلو والمتین نے اپنی مدد آپ کے تحت جلگوزے کی مارکیٹ کو سہارا دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت عبد المتین کے ساتھ کتنا تعاون کرتی ہے ترجمة نانسي قنقر